محبت بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتا نہیں کیا بنے گا اس کی پیدائش پر خوشی منانے پر ہم کوئی روک نہیں لگاتے اور وہ رحمت اللی العالمین جو ہمارے لئے قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے ہم ان کی خوشی بہت اصل میں محبت کی ہے بہت اصل میں پیار کی ہے انسان کو لڑنا دیکھئے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے امت لڑے یہ وقت نہیں ہے امت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہیں واضح اشارات موجود ہیں کہ ہر دور میں حضور کی ملاد منائی گئی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ملاد خود منایا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیدت حسنہ ہے جن بزرگوں نے اس کو بیدت حسنہ لکھا ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے ملاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن یہ حدیث پاک ہے اس کا انکار کسی کو نہیں ہے سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت بھی ہے اور بھی حضور نے وہ جواد بیان فرمائی لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش یہ میری ولادت بھی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں باون مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے میری قوم کے کچھ ایسے چھوکرے جنہیں قرآن عدیس کی معلومات نہیں ہیں وہ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ حضور نے روزہ رکھ کر کے منایا تو ٹھیک ہے نا پھر ہم بھی روزہ رکھ کر کے منائے قوم قوموں کی ضرورت کیا ہے جلوز کی ضرورت کیا ہے جھنڈوں کی ضرورت کیا ہے احتمام کی ضرورت کیا ہے میں کہتا ہوں میرے عزیز دراصل جس کا جتنا فہم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں دراصل اسلام میں یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل ہمیں مل جائے کسی چیز کا ثبوت ہمیں مل جائے جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا سنت ہے ٹھیک ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن آج جس طریقے کا نکاح ہوتا ہے اس طریقے کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمانے میں کبھی نہیں ہوا لیکن اس نکاح کو کوئی بیدت نہیں کہتا اس نکاح کو کوئی حرام نہیں کہتا اس نکاح کوئی شرک نہیں کہتا ہمیں صرف اتنا ثبوت چاہیے تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے اور وہ نکاح کرنے کا ہمیں سنت مل گئی کہ حضور نے نکاح کیا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کیسے نکاح کیا حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں بظائر کوئی بارات نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ مالے گاؤں والوں اپنے لب و لہجے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی اگوا نہیں تھا حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی بارات نہیں تھی حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ناشتہ کرانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی شامیانہ اور منڈپ نہیں تھا حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو اس طریقے کی پلاؤ بریانی کی کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی حضور نے جو نکاں کیا تھا اس میں تو ولیمے میں ستو کھلائے جاتے تھے ستو اللہ کے رسول نے کھلائیا خجور کھلائی دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی کہنا آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچے کے ولیمہ میں یا خود کے ولیمہ میں آپ ستو کھلائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ چار گالیاں دے کر کے لوگ جائیں گے اور عوام نہیں دے گی پہلے وہی کبھی اوقات نہیں رہی تو کہیں بلائے اسلاموں کے یہ بات ہو سکتی ہے نا ہسنے کی بات نہیں ہے میں تو مرگن کھانے والا روز کا آدمی اور یہ دال میں اور چنہ پیسا وہاں مجھے ستو کھلا رہا ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے ولیمہ میں تو ستو کھلایا گیا تھا آج کس ولیمہ ستو پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ گھڑیانی بنائے کورما بنائے مٹھائی بنائے تو کوئی نہیں کہتا کہ نا بابا میں نہیں کھاؤں گا یہ تو بیدت ہے حضور علیہ السلام کے یہاں بلکہ حضور کی سنت ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو کہ اللہ کے رسول کی پولے زندگی میں حضور کے دسترخان پر کبھی دو قسم کی ڈس جمع نہیں ہوئی حضور علیہ السلام نے سرکل سے لوٹی کھائی ہے لیکن میرے آقاری سلام کے دیوانو مجھے بتاؤ آج جب ولیمے میں چار پانچ دشیں لگتی ہے بلکہ کھانا زائے ہوتا ہے ایک ایک پلیٹ دو دو ہزار روپیہ کی بنتی ہے آردر دیے جاتے ہیں لوگ دو چار چار لکھ میں کھا کر کے پوری پلیٹ ٹھیک دیتے ہیں اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دو ڈس کیوں بنائیں آپ نے چار ڈس کیوں بنائیں آپ نے پانچ ڈس کیوں بنائیں کوئی اس کو حرام نہیں کہتا کوئی اس کو شرک نہیں کہتا کوئی اس کو بدت نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی لیکن آج دور بدل گیا تقاضے بدل گئے انداز بدل گئے لوگوں کی سوچ بدل گئی لوگوں کی فکر بدل گئی ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا اب حضور نے ستو پر کیا لیکن ہم بریانی پر کرے تو کوئی فتوہ نہیں ہے بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد بنایا اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد بناے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے حضور نے میلاد بنایا آپ بھی منائیے آپ کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے جیسے شان سے چاہے مناتے رہیے جیسے عشقی جانتے مناتے رہیے بس بات تو خوشی کرنے کی ہے بات تو خوشی کرنے کی ہے اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے ہم نہیں کھلائیں گے تو حضور نے کبھی رکھ کر کہ روزہ رکھ کر میلاد منایا کبھی کھلا کر میلاد منایا الحاوی للفتاوہ میں امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اربر بکرے زبا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے یہ امام جلال الدین سیوتی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے امام سیوتی نے دیوہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں اہل علموں کو سب بتا ہے لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے تو آپ کو جو نہیں معلوم ہیں آپ علم والوں کے پاس ہے قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ وہیں ٹینڈورہ پیٹو کے ہے ہی نہیں اگر چمگادر کو سورج سے تقلیف ہے وہ کہہ دے کہ سورج ہے ہی نہیں آنکھ بن کر کے پڑی سورج ہے ہی نہیں قصور تو اس بڑی بیک ہے نا جس کو سورج نظر نہیں آتا لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے فَسَّلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا عَتَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتا چلے گا الحاویلی فتاوہ میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیم بکرِ زبا کرتے تھے اور حضور کے ملاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلا آج کی کتاب نہیں ہے یہ سو سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ صدیوں پرانی کتابِ الحاویلی فتاوہ اب آپ کو یہ حوالہ ملا پھر آئیے دوسری طرف اب میں تو اتنے بکرِ زبانی کر سکتا صدیق تو بڑے مالدار تھے تو صدیق اکبر نے کیا کا پتا ہے کتاب کا نام ہے نعمت القبرہ لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالیٰ لہ وہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا نعمت القبرہ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف ایک روپیہ خرج کرے کتنا ایک روپیہ کتنا ایک روپیہ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا لیکن درہم درہم کی بات کی گئی ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے روپیہ کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں آپ یہ روپیہ کانز لائے حدیث میں میں نے اسی کہیں حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمانہ کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لئے تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا ایک درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرج کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں باقی کیا جائے گا کتاب کا نام نعمت القبر ہے یہ کتاب بھی آج کل کی چھپیویں نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہیں اللہ ہو اکبر اب آپ کو حیرت ہوگی اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی حضور کو پہاڑ پر کندوں پر بٹھا کر کے لے کر چڑے یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی فاروق عظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے تو اب آپ کہتے ہو تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا کہاں یہ ایک روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نے کیا آپ نے صدیق اکبر کو ہلکہ کیا نہیں میرے عزیز صدیق اکبر کو ہلکہ نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دیں اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وآلہ السلام جب آپ کا ویسال ہونے لگا جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی اسی لئے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے مولنے میں ہو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا ایک کام کرتے ہیں حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یہ عقیدہ کس کا ہے یہ عقیدہ کس کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا دریا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دریا میں بھی کبریں بنتی ہیں اور کبریں دریا میں بنے گی تو کبر کا حال کیا ہوگا سب بہ جائے گا چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا لیکن یہ نبی کی شان ہے پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا لیکن یہ بھی وسیعت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر کیا پڑھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وسیعت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میرے قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباؤں اجداد کی قبریں موجود ہیں اللہ اکبر اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا کلاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے جانابی یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن میں سب موجود ہیں میرے عزیز ہمیں کچھ لیلنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ٹینشن لیلے کی ضرورت نہیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے امتِ مسلمہ پڑھے علم حاصل کرے جہانت کی باطیوں سے نکلے جہانت کے دلدل سے نکلے علم اپنی شہران کا مسافر بنے جنابی یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مزار میری قبر کو کھول کر کے میرے لاشے کو لے کر کے جانا اللہ ہو اکبر پھر کیا ہوا تاریخ میں آتا ہے تفسیر میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فیرعون کا ظلم و حدث سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب ہمیں مصر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے وسیعت یاد آئی اس لیے کہ نسلن بادہ نسلن جو ہے وسیعت منتقل ہو رہی تھی جب بھی بنی اسرائیل جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے پھر کیا ہوا جناب یوسف علیہ السلام تو وہ تشدیر کے مزار کی خوج میں لگ گئے اور پھر کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے ان میں بڑھیا عمر رسیدہ تھی اس نے کہا اللہ کے قلیم مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے میں بتا سکتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں جنت میں میں آپ کے ساتھ داخل کی جاؤں گی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی لیکن صدا کیا ملنا چاہیے جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی حضرت موسیٰ نے کہا اوقات دیکھ میں ساتھ ساتھ حدیث کی تشریفی کر رہا ہوں اوقات دیکھ تیرا جنت میں جانا تیرے لئے کافی ہے میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی برابر وہ بڑھیا کی میکی ہو سکتی ہے بولو نہیں ہو سکتی لیکن کس عمل پہ جانا چاہتی ہے نبی کا مزار بتانے کے بدلے میں یہ نبی کا مزار ہے حضرت یوسف کا مزار یہ بس یہ بتانے کے عبرز میں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے حضرت موسیٰ نے کا جنت لے میرے ساتھ آنے کی بات نہ کر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میں موسیٰ سے کہہ دینا موسیٰ اگر مانگتی ہے تو دے دے تیرا بھگنگا کیا ہے اب آپ مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سی عمل پہ کہ وہ بڑیا حضرت موسیٰ کے مزار کی نشاندہی کر رہی ہے جب اس عمل پہ بڑیا موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو میلاد بے خوپیا خرچ کرنے کے بدلے میں ہم صدیت اکبر کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتی ہے نار نسانت جشن اید ملاد النبی سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اس لیے اپنی گلی کو سونی سونی نہ رکھنا اپنی گلی کے اندر جو ہے روشنی کرنا تاکہ پتا چلے رہنے والوں کی آبادی جو ہے عاشقوں کی آبادی ہے یاد رکھنا جو نہیں لگاتے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق نہیں ہے کبھی نہیں کہتا لیکن یہ کہتا ہوں دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے اگر اندر نہیں ہے تو باہر بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا